کیا لادی گینگ کے لوگ پاک فوج کے ہاتھوں مارے گئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وید پروف دکھانے والا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ سب سٹوری سنانے والا ہوں کیونکہ میرے علاقے سے دور یہ واقعہ پیش آیا ہے اور میں بھی سخیصروار کے قریب ہی رہتا ہوں سخیصروار کے اگر آپ دربار پر گئے ہیں تو میں بھی سخیصروار کے دربار کے قریب ہوں تقریباً آدھے گھنٹے کی سفر پر سخیصروار کی دربار ہے لیکن یہ واقعہ پیش آیا ہے سخیصروار کے اس طرف پہاڑوں کے اندر جہاں پر میرا ایک کلاس فیلو بھی رہتا ہے سو اس نے مجھے کچھ فوٹیج بھی سینڈ کیے ہیں اس واقعے کے تو لادی گینگ کے کچھ لوگ جو تھے وہ ٹوڈی کار کے اوپر جا رہے تھے تھے مین روڈ کے اوپر سو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے جو سخیصروار کا مین روڈ ہے یہ رکنی بلوچستان اور کوئٹا ان سب بڑے بڑے شہروں کو جا کے لگتا ہے ایک ہی روڈ سو اس کے اوپر یہ لوگ ٹوڈی کار کے اوپر جا رہے تھے بین پی کے پولیس ہے آگے چوکی آپ جانتے ہوں جہاں پر سرحد ہوتا ہے دونوں صوبوں کا مطلب یہ ہے کہ دو صوبے ہیں ایک بلوچستان اور ایک ہمارا پنجاب سو پنجاب اور بلوچستان کا جو سرحد ہوتا ہے وہاں پر دونوں طرف سے یعنی کہ پولیس تینات ہے اس طرف بین پی کے بیٹھے ہوئے ہیں پولیس والے اور اس طرف پنجاب پولیس بیٹھا ہوا ہے سو وہاں پر جب یہ ٹوڈی کار کے اوپر پہنچے تو وہاں پر انہیں بہت بڑا مسئلہ پیش آیا ایک ٹوڈی کار میں یہ تقریباً چار یا پانچ بندے تھے سو انہیں پتہ نہیں تھا کہ بین پی کے پولیس افیسر جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں شاید یہ پہلے آ رہے تھے اور جا رہے تھے انہیں کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ انہوں نے پہلے والے پولیس والوں کو یعنی کہ رشوت دیا ہوا تھا وہاں پر کراس ہونے کے لیے سو اب مسئلہ پیش آیا کہ انہیں وہ افیسر ہی نہیں تھے جنہیں انہوں نے رشوت دے رکھا تھا بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ لوگ پنجاب پولیس کے چوکی سے گزر گئے آگے کی جانب اور آگے جب بین پی کا چوکی آیا تو انہیں بہت بڑا مسئلہ فیس کرنے پڑا کیونکہ پنجاب پولیس کا چوکی جو ہے اس کے آگے لوگ والا جو سٹین ہوتا ہے وہ نہیں ہے روڈ کے اوپر جو بین پی ہے ان لوگوں نے یعنی کہ سٹین لگایا ہوا ہے روڈ والا تو یہ پنجاب پولیس سے تو سپیڈ کے ساتھ گزر گئے آگے کی جانب لیکن بین پی پولیس نے وہ لوگ اوپن ہی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے گاڑی کی تلاشی کرنے دیں جب ان لوگوں نے دیکھا بین پی کے وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم نے رشوت دے رکھا ہے یہ اور ہیں تو انہوں نے اپنے گاڑی کو تیز کیا سو تیز کرنے کے بعد بین پی پولیس نے ان لوگوں کے اوپر فیر کرنا شروع کر دیا جب ان لوگوں کے اوپر بین پی پولیس نے فیر کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے بھی ان لوگوں نے بھی اپنی بدلوک سے فیر کرنا بین پی پولیس آفیسران کے اوپر شروع کر دیئے جس دوران بین پی کا ایک آفیسر بہت ہی زیادہ زخمی ہوا اور اس کے بعد پنجاب پولیس اور پاک افواج کو ٹیل فون ایک رابطہ کیا گیا کہ جلدیز جلدہ آپ یہاں پر آئیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ لادی گینگ کے لوگ ہیں جو کہ بروچستان کے صوبے کے جانب جا رہے ہیں جلدیز جلدہ پہنچ جائیں تو ہمارے پاک افواج کی نوجوان جب ہائلی کپٹر کے ذریعے وہاں پر بہت ہی جلد پہنچے اس وقت تک یہ لوگ بہت دور جا چکے تھے یعنی کہ بروچستان کے صوبے میں پہنچ چکے تھے یہ لوگ بہت ہی تیز ٹوڈی کار کو چلایا لادی گینگ والوں نے پھر بھی ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں نے ان پر فیرنگ شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ لوگ شاید بھاگ گئے یا پھر پکڑے گئے پاک فوج جس فیرنگ کے دوران یعنی کہ ہیلیکپٹر سے پاک فوج نے فیرنگ شروع کی تو اس دوران جب ہیلیکپٹر سے پاک فوج کے بندے اترے پاک فوج کے نوجوان اترے تو وہ لوگ اپنے گاڑی میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا لادی گینگ کا ایک بندہ بھی اپنے گاڑی میں اس وقت نہیں تھا شاید وہ لوگ بھاگ گئے یا پھر پاک افواج نے انہیں پکڑ لیا کیونکہ کئی خبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا جس شخص وہ بھی ہمارے پاک آرمی والے پکڑتے ہیں اس کو میڈیا کے اوپر نہیں دکھائے جاتا اور نہ ہی اس علاقے کے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں تو اب تک اس بات کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں پہنچا ہے مجھ تک کہ وہ لوگ پکڑے گئے یا مارے گئے لیکن حملہ ضرور ان لوگوں کے اوپر ہوا ہے پاک فوج اور بی این پی پنجاب پولیس یہ سب مل کر ان کے اوپر حملہ کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنا گاڑی چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ گئے شاید پاک فوج نے انہیں گرفتار کر لیا اس بات کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے لیکن اگر آپ مزید اپ ڈیٹ چاہتے ہیں تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھی دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں ایک لادی گینگ کا مظلوم کا ویڈیو ہے سو اس کو لازم دیکھیں